اللہ کہے گا وہ فلا بندہ تمہاری زندگی میں تمہاری سراؤنڈنگ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر تمہارے ان بوکس میں اسے تصویر بھیجی اپنی اسے تمہیں ویڈیو بھیجی تمہارے کچھ بھائی تھے تمہاری سراؤنڈنگ کے اندر جو کانسٹینٹ نے لگے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے لیکن تم نے کوئی ہیلپ نہیں کی اس کی تم نے اس بھوکے کو بھوکا رہنے دیا تو یہ ایسا ہے کہ تم نے مجھے بھوکا رہنے دیا تم نے اس بے لباس کو کپڑے نہیں دیئے تو وہ ایسا ہے کہ تم نے مجھے کپڑے نہیں دیئے اور تم بیمار کو پوچھنے نہیں گئے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پوچھنے نہیں کہ یہ جو سوشل ورک جس کے ہم بات کرتے ہیں یہ جو ویل سوی ورک کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ہمارے دین کے اندر دو بڑا مقام ہے ایک انسان کی سب سے زیادہ جو گہری معلومات ہوتی ہے وہ اس کے لباس یعنی اس کے بیوی کو ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کو ختیجہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا تو اللہ کے رسول کی جب پہلی وحی آتی ہے تو اللہ کے رسول ڈرے وے اور اس حیبت کے عالم کے اندر آکے وہ جو زمی لونی زمی لونی کے الفاظ میں کہ اوڑ نہیں اڑاؤ کپڑے اڑاؤ مجھے سردی لگ رہی ہے وہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کے اندر ایک ڈر تھا تو آپ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ دیکھیں ہوں کیا کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی رسول نہیں کرے جو آپ سے توڑتا ہے نا صلح رحمی رشتوں کو آپ تو اتنے ظرف والے اور سبر والے ماف کرنے والے آپ تو اس کو جوڑتے ہیں وہ لوگ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے زندگی کا آپ تو ان کے بوجھ اٹھاتے جا کے تقصب المعدوم وہ لوگ جو کمانی سکتے مفلس ہیں آپ ان کو کما کما کے دیتے ہیں تقریض ضعیف اور وہ لوگ جو مہمان نوازی کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں مہمان بن کے آپ ان کو کشادہ لیلی سے قبول کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور جہاں پہ حق کی بات ہوتی ہے اور حق کو ضرورت ہوتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان اصحاب کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حصول کو بولا کہ اللہ یخزک اللہ ہوا بتا اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا میرے حبیب کبھی رسوانی کرے گا آپ کو یہ اللہ کے رسول کے ہمارے نبی کے وحی سے پہلے کے اصحاب تھے اور صرف کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی بڑی ڈیٹیلز ملی ہیں جو مصند روایتوں کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا بیل فیر وقت تھا اور آپ اسلام کے بعد کی بھی اگر آپ روایتیں دیکھیں تو آپ کوئی بات ملے گی تو یہ اللہ کے رسول کی یہ اخلاقیات آخرت پکی ہو رہی ہے دنیا کی توحید پکی ہو رہی ہے اخلاقیات صحابی آتے ہیں روایت آتی ہے کہ اللہ کے حصول ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں تو اللہ کے حصول کہتے ہیں کھانا کھلو افشو سلام سلام پھیلو ایسا معاشرہ بناو اتنا پیارا معاشرہ بناو کہ تمہاری جہاں پر پریزنس ہے اس کی سراؤنڈنگ کے اندر کوئی انسان بھوکا نہ مرے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ آنے رہے اللہ کیا بولے گا میں کیا تھا بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا میں بے لباس تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے میں بیمار تھا اور تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی بندہ بولے گا اللہ آپ تو سبحان ہیں آپ تو پاک کے تمام عیوب سے آپ کس طریقے سے بھوکے ہو سکتے ہیں آپ کیسے بے لباس ہو سکتے ہیں آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں وہ سنا بندہ تمہاری زندگی میں تمہاری سراؤنڈنگ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر تمہارے ان بوکس میں اسے تصویر بھیجی اپنی اسے تمہیں ویڈیو بھیجی تمہارے کچھ بھائی تھے تمہاری سراؤنڈنگ کے اندر جو کانسٹنٹ نے لگے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے لیکن تم نے کوئی ہیلپ نہیں کی اس کی تم نے اس بھوکے کو بھوکا رہنے دیا تو یہ ایسا ہے کہ تم نے مجھے بھوکا رہنے دیا تم نے اس بے لباس کو کپڑے نہیں دیئے تو وہ ایسا ہے کہ تم نے مجھے کپڑے نہیں دیئے اور تم بیمار کو پوچھنے نہیں گئے جس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پوچھنے نہیں گئے مجھے پوچھنے نہیں گئے